کہ میں جمعہ پڑھنے کے بعد کیوں کہ یہ ہے کہ اللہ کے فضل کی تراش میں نکل جاؤ اور پھیل جاؤ دور دور تک پھیل جاؤ تو میں دور تک پھیلتا تھا میں نے لاہوری میں کام تھا امریکن ایمبسی کو میری ضرورت تھی میں جمعہ کے دن وہاں ان کے تراجم انگریزی سے اردو میں اردو سے انگریزی نے پرسے دیتا تھا اور معقول معافضہ حاصل سکتا تھا پھر ان کو وائش آف امریکہ میں کچھ ریکارڈنگ چیز ہوئی تھی وہ ظاہر ہے کہ میں کتا اور پسکی کتا ہے تو میں جمعہ پڑھنے کے بعد جمعہ پڑھنے سے پہلے تو خرید و فروخت بند کر دے لیکن اس کے بعد کس کا سارا لے گے کہ اللہ کے فضل کی تراش میں مار نہیں کل جاؤ نہیں تو میں نے کہا ظاہر ہے کہ میں نے کہا میں اللہ کے فضل کی تراش میں جا رہا ہوں تو میں نے کہا آپ نے کچھ تحر نہیں کیا ہوا پہلے سے پسانے چاہیے کہ آپ کو جاتے عرق مندی میں یا سوری مندی میں یا سوٹر مندی میں یا آگے کام کرنے کیا تھا انہوں نے کہا نہیں میں تو جیسے اگھوکمتا ہوں یہ جتا چیز ہے کیونکہ جب میں نے یہ آیات پر ہی تو میرے دل پہ یہ وارد دعا کہ اللہ کا فضل خالی روزی نہیں اور یہ جو ہم کھانے والا ہے مالی داد شرکے والی بگاہر شرکے والی سوپی جرم مسالہ جو جھگرہ چلتا ہے یہ ہی تو نہیں ہے اللہ کا فضل تو بھرے روز پھر اس نے کہا کہ جب میری شادی ہوئی تو میری ماں نے جس لڑکی کو تلاشیت مہنے سے نہیں کہ سب سے جو رواز ہی نہیں تھا تو میں نے کہا اممہ سوہ ہی کھانے کے باس ٹھیک ہے وہ تھوڑی سی اس میں کفر ہے ذرا بھنگی ہے تو تم اسے برداشت کرنا تو یہ اللہ کا رزق ہے اور اللہ کا فضل تم کو اس میں اتراز کرنا بردی کی شکلوں کو اس میں ناکھ اس دھوننے کی کوشت کرنا میں نے کہا ٹھیک ہے وہ مہاں بڑی درجے کی ہوگی میں نے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے تو وہ سلسلی صاحب کہنے لگے میں یہ بھی کر چکا تھا تو پڑھاتا تھا گاؤ میں تو جب میری شادی ہو شاہی میں نے اپنی بھیی کو دیکھا تو اس کی شکل تقریباً ملکہ نور جہاں سے ملتی تو میں نے سے کہا پلیز اپنی آنسی کھول گیا میں نے تھیر دیکھنا چاہا تھا کہ تھیر گیر کی کوئی نہیں سا تو تعلقہ مجھے بڑا شوق ہوا تو یہ مہاں نے میرے ساتھ کامزاک کیا میں نے کہا وہ تو تھیر چاہا کہ لیکن نہیں تھیر چاہا ہوں تو اللہ کا فضل ہو گیا تو تھیر ہو گیا تو وہ تیری بیگی نہیں ہے وہ اللہ کا فضل ہے تو سب اس میں یہ کہا تھا اب میرے ذہن میں یہ آیا کہ میں اللہ کے فضل کی تلاس میں نکن تو میں نے کہا میں بھی آپ کے ساتھ نہیں سکتا کہیں گے ذرا دور آپ فیدل چلیں گے نہ کہا خاصیم حضرات وہ فیدل چلتا ہے چلتا ہے چلتا ہے مجھے تو اتنی ٹریکٹس نہیں گئی تھی میں تو موں میں گولی رکھ کے ہاتھ تنگیل چلتا ہوں لیکن میں رکھتا رہا اور چلتا ہوں یہ جو عمران خان کا حسطیال ہے ہمارے لاہور میں صوفت خانی یہ کھڑی جگہ ہے تو وہاں پر جگیاں ہیں بہت ساری جو سنگروں کی اور وہ لڑکے جو ہیں بچے ان کے وہ کٹھے کٹھے ہیں پرانے لفافے یہ بڑا لمبا ٹھوئیڈا ان کا بہت زیادہ جگیاں آپ کو بھی چیزیں دے جاتے ہیں تو اس نے وہاں جا کر جب وہ پہنچیں ہیں ماں چوبہ پندرہ سولہ سال کے نرکے تھے بڑے اچھے تیریل کیسن کے وہ یہ اتشا کرتے تھے لفافے ان میں قلاج کریں اور انہوں نے ہاتھ ہلا کر کہ آ گیا ہے آ گیا ہے آ گیا ہے خوشی نہ روائے اور انہوں نے جیس سے نکال کر سیٹھی بجائے سیٹھی بجائے سارے اپنی کتار میں آٹھ لڑکے سے کھڑے ہو گئے انہوں نے پھچکے یار ہے ان کے ٹھیک ہے بچے لگاؤ بچے لگا جی وہاں پھرکتا میں شروع ہو اور یہ کھڑے ہو گیا امپائر بند سے انہوں نے لگے یہ کئی مہینوں سے بچے لڑکے سے ان بچاروں کو امپائر نہیں ملتا تو لڑتے تھے تو میں جب اللہ کے فضل کی تلاش میں نکلا تو میں نے کہا یہ تو وہاں پڑا ہے بڑے سٹھکٹ امپائر سے اور بڑی سختی کے ساتھ ہر بات جب انہوں نے ایک لڑکے کو LBW دیا تو وہ میرے اندازے کے حساب سے غلط تھا لیکن جب انہوں نے انگیز اٹھائی تو اس بلہ چھوڑ کے وہیں یہ کر گیا ایسے ڈسپلنگ بچے اتجاز کی ہوتے کیونکہ وہ جو بندہ تھا انہیں کھلانے والا وہ کسی اور ٹھٹ پہ تیل رہا تھے اور وہ پھٹ کسی کسی کو نصیب ہوتی تو اسے کہا کہ میں یہاں آ جاتا ہوں ہر جو میں ان کے ساتھ بہادہ اور اس طرح میں اللہ کے فضل کی طرح میں نکلتا اور مجھے اس کا فضل کسی صورت میں نصیب ہوتا تو میں پھٹا یہ مجھے اب میں بڑا شنگندہ میں پھٹا ترجمہ کرتا تھا اور پہلے کماتا تھا کیونکہ دریکٹ میں یہی لکھتا ہوگا ہے آپ دیکھیں جو قرآن شیط ہوتا جی تو میں کہا اس سے پہلے آپ کہا پہلے یہ تھا جب میں پہلے پہلے پڑھا تو مجھے وارد ہو دی کہ قرآن جب آپ پڑھتے تو آپ سے بہت کچھ وارد ہوتا ہے بعض وقت احساس ہوتا ہے بعض وقت نہیں ہوتا لیکن معنی آپ کے اوپر کھلتے جاتے بار بار پڑھ لے تو کہا میں پہلے پڑھ پڑھ کیونکہ اس میں تھا کہ پھائل جاؤ تو میں گھر سے نکھلا اور مجھے پھائل نی یہ معنی آتے تھے چلتے جاؤ چلتے جاؤ میں چند لگا اس وقت میں چلتا جا چلتا جا اور ریلوے سجنل کے پاس وہاں پہنچ گیا جہاں پر میرے رسطے کے کیونکہ وہ امیر آدمی نہیں تھے ہم نے کوئی صحیح درخ اور اتنا نہیں سمجھا تو تب ہی ملے ہی نہیں چلتا چلتا گھر آگیا تو میں اندر گیا اس نے خوشی چیخے مار دی کہ ماما جی آگیا ماما جی آگیا اور اپنی بیٹھیں کو بلا لیا دوست کی بیٹھیں تو یہ میرے ماما جی ہی ماما جی آگیا ماما جی ماما جی آپ ہمارے بات ساتھے سانی مانی کہ میں جمہ پڑھنے کے بعد اس کے خضل کی پلاس میں نکلان تو آج مجھے خضل نسیب ہوا پہلے میں مرتیز رات اتا اپنی سی تو وہاں چلگا مجھے اس بات کا احساس یا پتا چلا پانچ اڑکیاں تھی جو جمہ کے دن پرکٹی کرنے پرکٹی کرنے پرکٹی کرنے کے لئے ان کو اجازت دی ہوئی تھی کسی بڑے ایکالیج میں جمہ کی شام کو کر لیا تو وہ چیز اکیلی ہوتی تھی اور علاقہ بہت دور کا تھا تو وہ دھرسی تھی اور جاتی نیتی پرکٹی پرکٹی سکتر لگے کہ جب مجھے یہ پردہ چلا تو میں لکڑی کی بندوق رکھتے جانی آئے چیز ہوں گا چلو میں تمہارے ساتھ ساتھ چاہ ہر جمیں اب میں کرخندار بن کر اور اکسپائی بن کر ان کو کالیج لے جاتا بھی رہ پرکٹی کرواتا بھی گھر تھوڑتا گھر تو یہ میری دیوشی مجھے اس آہج کی طرف سے میرے اوپر لگی رہی میں خوش رہا میں کرتا زندگی میں اتنا خوش اور اتنا کنسینٹ کبھی ہی ہی جتنا کہ اللہ کا فضل مجھے ملکا تھا پہلے بارے فضل میں مجھے اتنا لکھ نہیں آئے کنسینٹ جو بسیار 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 پہلے میں ایک دن میری بہنجین کہ مامہی آپ آتے رہیں گے یہاں کہ نہیں میں کہ نہیں میں ضرور آتا رہو گا اس میں کہ اتنا اتنا سبیلہ کا یہ بندوبست ہو جا ہے کہ انہوں نے ایک وین دے دیا پہلے لگتے ہونے جا سکتے ہم چندہ دیں گے ایک نہیں جانا ہمیں چار دفا کا نہیں ہے تو اب ضرورت نہیں رہی آتا ہوں میں نے کہا نہیں میں تھی آتا رہوں گا لیکن اس پریقنچی کے ساتھ جا رہن ہی آسکنگا مجھے کچھ اور تلاس کرنے پڑے گی ناوکیت انہا کا فضل تلاس کرنے کے لیے جسے امپلائیمنٹ ایک چینج میں جا کے آدمی تو ناوکیت رہن پڑتا ہی ایسے ہی تو گردری صاحب کام کرنا پڑتا ورنہ یہ نہیں کہ باتان ہی ملتی ناوکیت پڑتا ہی تو پڑے مجھے کی ناوکیت رہی ہیں اور وہ لوگ کتاہر میں تھڑے ہو جاتے ہیں تو میں نے کہ پھر میں اپنی بانجی سے ملنے زیادہ پڑتا ہی تو نہیں جا سکا لیکن ان سے رابطہ رہا اور یہ بھی اللہ کی بڑی مہربانی ہوگی کہ مجھے میری ایک چیز کھوئی ہوئی بہت ہی پیاری اس پیزار اور میں اس کا کھویا ہوا مامو اس پہ مل گئے تو وہیں قریب ہی حجری ڈیوٹی ان کی ذرا سکتی تو انہوں نے کہا مامو جی یہاں ایک بیچاری خاتون ہے تو وہ معذور ہیں چلنے سننے سے نکے لیے جائے تو ان کو سوڑا لانے کا کوئی نہیں تو ان بندہ موجود نہیں تو انہوں نے کہا جمعے کو تو جو کہیں گے میں ان کے بعد گیا وہ پڑی اتتی سکتوں تھے لیکن تبھی اتتی سکت تین کے انہوں لگے تو انہوں نے کہا جی میں لاریا تو انہوں نے کہا کہ میری شکل پہلے گوھر سے اوپر سے نیچے لیتا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو تم مہربانی کرنے تو میرے اوپر آئے ہو لیکن میں تمہیں پہلے پیسے نہیں لوں گی تم سوڑا لا دیا کرو تو حساب کر دیا کرو تو پھر میں دوں گی تو میں نے کہا نہیں جی یہ تو میری توہین ہے میں کیوں یعنی بھئی معنی کروں گا میں تو پہلے پیسے لوں گی تو جب میں آڑ گیا اور محبت کے ساتھ آتا تو انہوں نے میری چہرے سے بھاں پی جاتا کہ یہ شرارن کے طور سے محصہ بیسہ کرے محصہ کریم ان کا نام تک تو اب وہ چلے گئے جہاں بہت پھول ہوتے ہیں اور ہم پھول ایکسپورٹ کرتے ہیں پتے بھی تو یہ بھی حرامی کی بات ہے کہ پتے کی جیسا علاقہ خوش بیاب ہو گیا سربا پانی وہاں اللہ نے اتنے پھول پیدا کر دی ہیں اتنے کہ ہم وہ ولایت کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں میں احران مری آدھو تھا جا کے دیکھنے اور سوچنے ہی تو وہ کہنے لگے ہیں تو بچارے جنگیدار لوگوں میں پر لگے کہ ہم فیلکس میں ہیں یہ ہولنڈ بھیج رہے ہیں تو اس نے کہا کہ مجھے یہ جنگیلا دو دیو سے ہی زفری ہے تو میں لیا ہلا کچھ کچھ سکتا ہی پیدای وہ ہلا کچھ بھر şey نہیں تو کہ تینہ نے زہر دیا سوچنے اور ہلا کچھ رہا دھنیا پھوکہ دھنیا جو بھی کچھ سکتا ہے وہاںicating سکتا ہے وہ وہots مرکبہ جاہزہ لیتی تھی اور وہ ٹھاکزگو کرسکتا تھے کہ وہ بڑا سکت اور میں نے دیگرا ہلا تظیر miliska لیکن جب جمعی کی اداان ہوتی بھی اور میں دورتا ہوا یا جمعی کی ضرف آتا تھا اور نماز ہے کیونکو بعد میرے کانوں میں بھی بھونی لگتا تھا پھر تم اللہ کی زمین پر پھول جاؤ پر اللہ کا فضل تغاشت کرو پھر میں نہیں سکتا تھا پھر ان کے فضل میں حاضر ہو جاتا تھا اور ان سے چھتا تھا تو میرا مقصد تحنی کہ یہ ہے کہ اللہ سے فضل کی ایک ہی شکل نہیں ہے اللہ کا فضل تو بسیت ہے یعنی میری اور آپ کی سانس سے لے کر تبھی تو بھی آدمی ناشکرہ ہوتا ہے کہ ہمیں جنگی نے چاہملا جو بیدیاں ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں انکل بھائی نہیں مکتو بسر چاہمی میں میری پوتی ناراض ہو کے چابی دالتی ہے نا اس نے اندروازی پر کھلتا نہیں پسٹر جاتی ہے کہ تبھی بھائی نہیں ماما یہ مجھ سے کیوں نہیں کھلتا پسٹر ہی بہت کچھ نہیں کھلی رہا ہوتا بچارہ ہو وہ کہتی کہ فوراں میں کہوں کھل سن سن تو کھٹ کوئی جا ہے تو میں نے کہا اللہ نے تم کو اثنی نیم کے لیے ہیں تم کہوں گی نہیں مجھے کوئی نیم سن نہیں مجھے بس کھون سن سن میں تو بتاؤ لیکن میں نے کہا تھا کہ ہمیں مسجی لینی ہم کو یہ بھائی نہیں ہم کوئی تیوتا کرو لائے تو حضور کی جاتی ہے میں نے اس کو بتا رہا تھا میں نے کہا دیکھو تو بتا رہا تھا کہ اللہ جی کی اتنی بڑی مہرمانی ہے ہم نہیں کھٹ کوئی جیزی ہمیں سن میں لیے دنیا میں تو بیدا کھٹ میں جیزی اور موکش ملید